اب باہر کی چرچاؤں کو تو ہم نہیں جانتے ہم نے آپ کی چرچہ دیکھی تھی کہ اسید الدین اور ایسی صاحب آئے تھے افضال صاحب نہیں ملے میں بیمار تھا بیمارہ بھی ہوں فرق دونوں کے آنے میں یہ ہی تھا کہ ایک بجے رات میں آیا تھا اور ایک ایک بجے دن میں آیا تھا جو ایک بجے دن میں آیا تھا اس سے میری ملقات ہوئی اور جو ایک بجے رات میں آیا تھا میں کہا کہ میں بیمار ہوں مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اور یہ کمنٹ شوشوبیت نہیں کرے گا یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے بڑے بھائی صفقت اللہ صاحب بھی نہیں ملے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بڑے بھائی سوم سلات کے پابند آدمی ہیں اس ورش پچاسماں ورش ہے ان کا جب رمضان کے مہینے میں وہ تیسو روزہ بھی رہتے ہیں اور انتیم دس دن اتکاف کہا جاتا ہے ایک طرح کی وشیش پویا آئیے ایک طرح کی وشیش عبادت ہے تو وہ پچھلے پچاس ورشوں سے اتکاف میں مسجد کے اندر سمائے گزارتے ہیں وہیں رہتے ہیں وہیں روزہ رہتے ہیں وہیں پران کی تلاوت کرتے ہیں وہیں سوٹے ہیں ان کا چوبیس گھنٹے کا روٹین دس دنوں تک ایت کیا چاند دیکھنے کے بعد ہی وہ گھر لٹیں گے چاہے کیسی بھی پرسکتے ہیں ان کی نہیں ہوئی نہ اس دن ہوئی نہ آج ہوئی وہ پہلے تو چلے جاتے تھے مدینہ میں مسجد نبوی میں برسوں برس اتکاف میں رہے ہر سال چلے جاتے تھے ہر سال چلے جاتے تھے پہلے مکہ شریف اور حرم جسے کعبہ کہتے ہیں کعبہ میں بھی وہ برسوں برس رہے ہیں اتکاف میں وہ دس دن کا سمیہ اس سال یہاں ہیں اور یہ ورش ان کا پچاسوہ ورش ہے اتکاف میں بیٹھنے کا تو اب پوری بات کی جانکاری نہیں ہے آدھی خبر سمجھ کے چلائی جا رہی ہے اب میں دس بجے رات میں گولی کھا لیتا ہوں ان حالاتوں میں بھی گیارہ بچتے بچتے سو جاتا ہوں بیمار ہوں اور اس دکھ کا پہاڑ جب سے ٹوٹا ہے راتوں کو لین نہیں آتی دمائیں کھا کے سونے پڑتی دمائیں کھاری